اسلام علیکم کیا آلے ہیں دوستو امید ہے تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے اچھا آج میں اپنے برڈز کی کروں گا ویکسینیشن پہلے میں نے کچھ دن پہلے انڈی لسوٹا کی ویکسینیشن کی تھی تو آج دوسری ویکسینیشن ہے انڈی آئی بی بس یہ دو طرح کی ویکسینیشن ہوتی ہیں ایک بار آپ نے انڈی لسوٹا اپنی برڈز کی ویکسینیشن کر دینی ہے اور دوسری بار آپ نے انڈی لسوٹا کی ویکسینیشن کر دینی ہے میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں کہ ویکسینیشن کے معاملے میں آپ نے بلکل کتا ہی نہیں برت نہیں بلکل جیسے کہتے ہیں نا ویکسینیشن اگر آپ کے برڈ کی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اس طرح بڑے پر مانے بھی برڈ رکھے ہوئے ہیں نا اور ویکسینیشن ہوئی ہے تو آپ کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ یار انشاءاللہ پورے کا پورا فلاک آپ کا کہیں نہیں جانے والا اگر آپ کا برڈ ویکسینیٹڈ نہیں ہے سارے تو ہوگا کیا کہ اگر آپ فرض کریں فرض کریں اگر بڑی بیماری آگئی یہ رانی کھیت آگئی یا کوئی بڑی بیماری وائرل ڈیزیز آگئی تو پھر آپ کا ایک برڈ بھی اسے کہتے ہیں نا آخر میں ایک برڈ وہ بھی نہیں بچے گا اور اگر جو بچ گیا فرض کریں جو بچ جائے گا پھر اسے انشاءاللہ کبھی فیوچر میں وہ بیماری لگے گی نہیں لیکن لیکن میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ویکسینیشن کے معاملے میں آپ نے بالکل کتائی نہیں برتنی یہ چھوٹا سا ہوتا ہے چھوٹا سا ہزار آٹھ سو روپے کا خرچہ ہے ٹروٹل لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کے کتنے کوسلی قسم کے برڈز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو سارا بتاؤں گا ایک آپ نے ویکسینیشن کرنی ہے دوسرا کونسی ایسی چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہونی چاہیے ہیں ہر ٹائم گھر میں پولٹری سے اگر وہ چیزیں آپ کے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہیں تو آپ کے دل کو تسلیح ہوتی ہے کوئی اتنی بڑی ٹنشن نہیں ہوتی فرض کریں برڈ بیمار ہوتا گیا آپ فوراں برڈ کو وہ دیں وہ ٹھیک ہو جائے گا زیادہ چیزیں نہیں بتاؤں گا چند چیزیں ہوں گی چند چیزیں بتاؤں گا آپ کو وہ چند چیزیں ہر ٹائم آپ کے پاس آویلیبل ہوں گی تو انشاءاللہ ایک آپ کا برڈ ویکسینیشن ہوئی ہو پہلا کام ویکسینیشن ہوئی ہو دوسرا کام وہ دو چار چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہوں تو بس آپ پولٹری کا کام آسانی سے کر سکتے ہیں ایک اور چیز مین چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ پراپر سیٹ اپ کا ہونا لازمی ہے یہ بھی نہیں کہ آپ کے برڈ کا پراپر سیٹ اپ نہیں ہے اور آپ نے ویسے چھت کی اوپر ایک کھڑا سا بنا کے رکھا ہوا ہے میں آپ کو ذرا باہر سے دکھاتا ہوں اپنے 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 ا تو لہٰذا آپ کے پاس گرمی سردی سے بچاؤ کا پورا پورا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ نے مرگ برڈ کو گرمی سے بچانا ہے سردی سے بچانا ہے تب آپ کچھ ارنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ایزا شوک کے طور پر کر رہے ہیں یا اسے ایزا بزنس کر رہے ہیں تو آپ کچھ ان کو ڈیلیور کریں گے تو بدلے میں آپ کو یہ کچھ ڈیلیور کریں گے تو لہٰذا مین ٹاپک کی طرف آتی ہے کہ ایک تو آپ کا برڈ سیٹ اپ اچھا ہونا چاہیے پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی برڈ کی ویکسینیشن آپ نے اس میں کتا ہی نہیں برتنی وہ پراپر ہونی چاہیے آج میں آپ کو انڈی آئی بی کی ویکسینیشن کر کے طریقہ سارا سکھاؤں گا کہ کیسے کرنی ہے دوسرا میں آپ کو دو چار چیزیں آج آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہر ٹائم آپ کے پاس آویلیبل ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے برڈ بیمار ہو گیا تو آپ فوراں سے اس کا وہ علاج کر سکتے ہیں تو وہ تھوڑی سی چیزیں ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے سائیڈ پر کر کے رکھی ہیں ایک تو یہ بروفن ہے یہ اگر آپ کا برڈ بیمار ہو جاتا ہے نا بیمار ہو جاتا ہے سوس توکے کھڑا ہے تو آپ فوراں سے اس کو دو ایمل تین ایمل یہ پلا سکتے ہیں بروفن بروفن پلا دیں اس کو اس کا یہ ہے کہ بیماری فوراں سے ٹھیک ہو جائے گی اب میں بیماری کے دو تین سیرپ بتاؤں گا آپ کوئی بھی ایک استعمال کر سکتے ہیں بروفن استعمال کر سکتے ہیں کالپول استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایری نیک استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پینڈال استعمال کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک یہ سارے بخار کے سیرپ ہیں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے لائزوویٹ یہ میں ہر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ بڑا طاقت کا سیرپ ہے یہ ہر ٹائم آپ کے پاس آویلیبل ہونو چاہیے ہفتے میں دو دن آپ نے پ پر لیٹر ایک ڈکن ڈالنا ہوتا ہے ایک لیٹر میں ایک ڈکن ڈالنا ہے اور یہ آپ پانی میں ڈال کے دیں آپ کے برڈز کی قوت مدافعت اچھی رہ گی پلس یہ ہے کہ آپ کا برڈ کا حازمہ خراب ہو گیا حازمہ ٹھیک نہیں کر رہا پتلی بیٹھے کر رہا ہے پانی والی بیٹھے کر رہا ہے تو فلیجل اس کے لیے آپ فلیجل رکھ لیں اپنے پاس پرمنٹ کلیجل جو ہے نا یہ آپ کے برڈ کا حازمہ وغیرہ ٹھیک رکھے گی آخر میں آ جاتا ہے جب آپ کوئی بڑی ڈیزیز آ جائے سال کے طور پر آپ کے برڈ نے موں کھول کے سانس لینا شروع کر دیا ہے اور سمجھ نہیں آرہا کبھی کبھار ایسا کہ برڈ آپ کا بہت زیادہ بیمار ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی اس سے کیا بیماری ہو گئی ہے تو یہ جنٹا کامی زون کے نام سے انجیکشن ہے یہ آپ کے پاس ہر ٹائم آویلیبل ہونا چاہیے آپ اس کی بڑی پیکنگ لے لیں یہ پورا سال چال جاتی ہے جب آپ کا جون سا برڈ آپ کو ڈیلا نظر آئے یا دیکھیں موں کھول کے سانس لے رہا ہے یہ اس طرح کا سیچویشن ہے تو آپ اسے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو یہ جو ہے نا یہ انجیکشن لگا دیں انشاءاللہ اس سے آپ کا برڈ جو ہے نا ریکاور ہو جائے گا جنٹا کامی زون کے نام سے یہ انجیکشن ہے یہ آپ کے پاس ہر ٹائم آویلیبل ہونا چاہیے تیسرا وہی مین چیز کہ آج میں کرنے لگا ہوں یہ ویکسینیشن یہ آپ نے اچھی کمپنی کی امپورٹیٹ کمپنی کی لینی ہے ویکسینیشن اس کے ساتھ پانی بھی ملتا ہے لیکن میرا طریقہ اور ہے کرنے کا ایک تو اس طریقہ یہ ہے نا کہ آپ یہ انڈی آئی بی کی ویکسینیشن اور ایک ساتھ اس کے ڈراپر ملتا ہے بلیو کلر کا پانی ہوتا ہے آپ اس کے اندر اسے مکس کر کے ڈالتے ہیں ہر برڈ کے آنکھ کے اندر ایک کترہ آنکھ میں ڈالنا ہوتا ہے ایک کترہ موہ میں ڈالنا ہوتا ہے یا آپ دو دو کترے تین تین کترے ان کے موہ میں ڈالتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو پانی میں چلا دیں ابھی جس طرح میرے پاس آٹو ٹرنکر لگے ہوئے ہیں اور میرے پاس اتنا زیادہ برڈز ہیں کہ میں ایک ایک برڈ کو پکڑ پکڑ کے اس کے آنکھوں میں ڈالنا موہ میں ڈالنا وہ میرے لئے پاسی بھال نہیں ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں پانی کے تھوڑ ان کو سب کچھ پلا دوں گا تو یہ میں پانی کا دیشکہ بھار کے لے آیا ہوں نیچے سے تو یہ پانی ابھی میں اس میں ڈالوں گا اس میں اچھی طرح مکس کر کے اس میکسین کو اس میں مکس کرنے کے بعد چوزوں کو بھی بڑوں کو بھی سب کو میں اس اپنے پانی میں ڈرنکر میں ڈال دوں گا اور انشاءاللہ یہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو بھی کھول کے کیسے مکس کرنے اور پھر اس میں ڈال کے تو اس میں ہی ہوگا فائدہ کہ وہ جو بلیو ڈراپر ہوتا ہے نا وہ ہزار برڈ کی ویکسینیشن ہوتی ہے ہزار برڈ کی تو وہ آپ ساری لگا نہیں سکتے ہیں پورے کے پورے وہ ضائع ہو جاتا ہے بس آپ تھوڑا سا استعمال ہوتا ہے باقی ضائع جاتا ہے لیکن اس اس سچویشن میں جو میں طریقہ کر رہا ہوں پورے کی پورا یہ پانی جو ہے نا ان کو میں نے صبح سے پیاسا رکھا ہوا ہے تقریباً یارہ کا ٹائم ہے تو یہ پورے کا پورا جو ہے نا یہ پی لیں گے سارے کا سارا میرا جو ہے نا یہ جو پاورڈر ہے یہ استعمال ہو جائے گا تو ابھی میں یہ سارے کا سارا کھول کے اسے پانی میں مکس کر کے ڈالتا ہوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا یہ میں نے اس کی اوپر سے نا ہو جائے گا بلکل یہ پورٹر جو ہے نا ملٹ ہو جائے گا پانی بن جائے گا تو وہ پانی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے اندر ڈالنے کے بعد یہ آپ نے طریقہ کرنا ہے مکس کرنے کے بعد چی طرح برڈ کے آگے یہ پانی پڑھا نہ رہے ابھی سردیاں ہیں تو دو گھنٹے میکسیمم دو گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے یہ کلیئر کرنا ہے کام اور اگر گرمیاں چل رہی ہیں تو پھر تو آپ نے گھنٹے ڈیٹ کے اندر گھنٹا بس گھنٹا میکسیمم گھنٹا پڑھا رہے گھنٹے کے اندر اندر آپ نے یہ سارے کا سارا پانی برڈز کو بلانا ہوتا ہے تو یہ میں ابھی انشاءاللہ اس کے اندر یہ میکس کر کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پانی ڈال کے میں نے اچھی طرح اس کو میکس کر لیا ہے دیکھ رہے ہیں بلکل پورٹر جو ہے نا وہ ملٹ ہو گیا اس کے اندر تو اب میں اس کو اس کے اندر شامل کرتا ہوں اچھی طرح پہلے اور خوضہ میکس کرنے کے بعد پھر میں اس کو اسی کے اندر جو ہے نا واپس اسی کے اندر ڈال دوں گا یہ اوپر سے یہ کیب جو ہے یہ اتر جائے گی اب یہ کیب اتر گئی ہے دیکھ رہے ہیں یہ کیب اتر جائنے کے بعد میں یہ پانی جو ہے نا اس کے اندر ڈال دوں گا بس یہ پانی اتنا سا کام ہے اور یہ جو شیشی ہے نا یہ آپ نے جلانی ہے یا اپنے گھر سے بہت دور اس کو پھینکنا ہوتا ہے یہ آپ نے ادھر واپس پھینک نہیں دینی ہے یا اس کو جلا دیں سب سے اچھا کام تو یہی آپ اسے جلا دیں یا پھر اس کو یہ ہے کہ آپ کہیں دفنا دیں یا کسی ملٹی کے اندر نا کیونکہ اس کے اندر یہ جو خود بزاتے خود یہ ویکسین بھی بزاتے خود ایک وائرس ہے اور ایک اور چیز جو برڈ آپ کا انفیکٹڈ ہے نا مثال کے طور پر جو بیمار ہے اس برڈ کی آپ نے ویکسینیشن کبھی نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ آلیڈی انفیکٹڈ ہے اور یہ بھی ایک وائرس ہے یہ اس کے اندر جا کے مزید وائرس بن جائے گا تو وہ برڈ فوراں سیکس بائر ہو جائے گا لہٰذا آپ نے کبھی بھی اس برڈ کی ویکسین نہیں کرنی جو برڈ آپ کا آلیڈی انفیکٹڈ ہے سمیشہ تندرس برڈ کی آپ نے یہ ویکسینیشن کرنی ہے تو بس اب میں ٹائم ضائع کیے بغیر یہ ہے کہ پانی میں لگا رہا ہوں تو انشاءاللہ پھر ہی میں آپ کے اقصاد آگے شیئر کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے پہلے برڈ کو صحیح طرح پیاسا کر لینا ہے میں نے ابھی ٹائم ہو گیا ہے صبح تقریباً یارہ ساڑھ یارہ کا ابھی تک یارہ پچھ تک میں نے پانی نہیں دیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں میری آٹو ڈرنکرز ہیں آٹو ڈرنکر کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو آپ کے میرے چینل پر آویلیبل ہے تو یہ بہت ہی آسان سا کام ہے بس ایک جگہ پر آپ نے پانی ڈالنا ہوتا ہے اور دیکھیں سارے کے سارے برڈز آپ کے پانی پی رہے ہیں سارے تو یہ آٹو سب کیوے کے ہو جاتی ہے مطلب سب کو پانی مل جاتا ہے آپ کو یہ بار بار ایک ایک کیج کا پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب میرے سارے برڈز جو ہے نا یہ پانی پی رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ میرا ایک گھنٹے کے اندر اندر ہی سارا ختم کر دیں گے اب یہ صحیح پیاسے ہیں کوئی بھی برڈ ایسا نہیں ہے جو پانی نہ پی رہا ہو سب کے سب جو ہے نا پانی پینے لگے ہوئے ہیں تو بس یہ میرا کام انتہائی آسان ہو جاتا ہے تو میں تو ایسا ہی اپنے برڈز کی ویکسینیشن والا پانی بھی میں ڈال دیتا ہوں اور جو عام نارمل روٹین کا میرا پانی ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہی میں اپنے برڈز کو پلاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں تو بس یہ آپ چھوٹا ستھا کام اب آج کا دن بس اب کتنا میرا ٹائم لگا بہت بھی ہوا تو میرا ٹائم لگا ہوگا آدھا گھنٹا ایک لانے کا اور ایک اس کو ڈال کے دینے کا لیکن اس کا فائدہ مجھے اب بہت لمبا ہونا ہے اب مجھے بغم ہو گیا ہوں تین مہینوں تک اب مجھے جو میں نے کرنا تھا وہ سارا کر لیا تین مہینوں تک اب مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہے کچھ لوگ تو چھے مہینوں بعد کرتے ہیں لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ تین مہینوں بعد ویکسینیشن کر لیں تو بہتر ہے آپ چھے مہینوں کا انتظار نہ کریں تو یہ میں نے آج اپنے برڈز کی ویکسینیشن کی تو میں نے کہا آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے تو بس ایک آپ نے ویکسینیشن میں کتا ہی نہیں برتنی ویکسینیشن آپ نے اپنے برڈز کی لازمی کرنی ہے دوسرا یہ جو دو چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کے پاس آویلیبل ہوں تو بس آپ آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں برڈز والا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ